ہمارے کردار کو دیکھا جائے تو مسلمانوں والا کردار نہیں ہمارا کرکٹر دیکھا جائے تو مسلمانوں والا کرکٹر نہیں آج بھائی بھائی کی کمر توڑنے کے لیے تیار ہیں آج بھائی بھائی کو نیچہ دکھانے کے لیے تیار ہیں ایک گاؤں کی اندر دو برادری ہیں اور دونوں برادریوں میں ایتہ پائیسہ پاٹیشن بن چکا ہے کہ ایک برادری والے دوسری برادری والے کو پسند نہیں کرتے آج برادریوں کے جھگڑوں نے ہماری کمر کو توڑ دیا آج سلسلوں کے جھگڑوں نے ہماری کمر کو توڑ دیا جس کا فائدہ غیروں نے اٹھایا اتنا یاد رکھنا نہ سمھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ دو بھی اس لیے ایک پیغام لے کر کے جاؤ نبی کے سچے غلام بنو نبی کے سچے وفادار بنو نبی کے سچے عاشق بنو اس حال میں دنیا سے جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب تمہارا چنازہ اٹھے اور محلے کے لوگ یہ کہیں کہ ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے ایک جوہ کھلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے ایک عیاشی کا جنازہ جا رہا ہے اور ایک وہ ہیں جو لوگوں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا بلکہ اس حال میں دنیا سے جانا کہ لوگ تمہارے مرنے کا خوشی نہ منائیں بلکہ غم کریں اور یہ کہیں کہ آج نبی کے سچے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے نبی کے سچے غلام کا جنازہ جا رہا ہے جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہ کہتے ہوئے جاؤ گے کہ لہد میں اس کے رخے سہکا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ یہ اچھے کام کر کے دنیا سے بے شک سبحان اللہ دو ان کو یاد کر رہے ہیں بے شک بے شک مرنہ کسی کو کسی کے لیے ٹیم نہیں ہے آج کے دور میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ کسی کو کسی کے لیے ٹیم نہیں ہے شادی کا جب موقع آئے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا موں کو بند کر لیجئے گا اور جو میں بول رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا سبحان اللہ مجھے معلوم ہیں نوجوانوں کا خون گرم ہوتا ہے بے شک لیکن اتنا بھی گرم مت کریے گا کہ جو تم کو نقصان میں ڈال دے بے شک سبحان اللہ یہ نبی کے ذکر کی محفل ہے اللہ کے ولی کے عرص کی محفل ہے اتنا یاد رکھنا عالم کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو بے شک اور جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے بیٹھو سبحان اللہ کیونکہ عالم زبان کی بات پکڑتا ہے اور اللہ کا ولی دل کے خطرات سے واقف ہوتا ہے بے شک صرف لاکھوں روپیے خرچ کر دینے سے ان کی روح خوش نہیں ہوگی جس دن فجر میں ایسے نمازی جمع ہو جائیں جیسے جمع میں جمع ہوتے ہیں تب ان کی روح تم سے خوش حق ہے حق ہے سبحان اللہ نمازیں چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں شرابیں پی کے کہتا ہے میں حسینی ہوں جوا کھیل کے کہتا ہے میں حسینی ہوں عیاشی کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں نمازیں چھوڑ کے کہتا ہے میں حسین ہی ہوں بتا حسین نے کب فرضیں این چھوڑے ہیں میرے عزیز میں پہنچا ہوں اس نتیجے پر نماز چھوڑ دی سمجھو حسین چھوڑے ہیں آج مسجدیں دیکھو ہم نے ویران کر دی اور سینیما حال ہم نے آباد کر دیئے آج ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا ہم نے سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جائیں گے جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ قریب مار ہے کیا ہونا ہے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے ابھی تین دن گزریں ایک خبر کو ابھی تم نے دیکھا نہیں بے شک کیا معاملہ تھا بھوجی پرہ اسٹیشن کے پاس کا جی پوری گالی میں بلاشت ہو گیا ایسی آگ لگی کہ ایک بھی زندہ سلامت نہ بچا اللہ یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے موت کا کوئی بھروسہ نہیں موت کا کوئی پتہ نہیں کب اور کس جگہ اور کس حال میں آ جائے اتنا یاد رکھنا نوجوانوں اگر گانے سن کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو بتاؤ کون ہے جو تمہارے کام آئے گا اللہ اکبر فلمیں دیکھ کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو بتاؤ کون ہے جو تمہارے کام آئے گا بے شک کبھی سوچا آج چہرے ہمارے اس لائق نہیں کہ نبی کے سامنے کھلے ہو سکے اگر چہرے پہ سنت رسول نہیں اور قبر میں آقا نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا بے شک پھر بتاؤ کون ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا اسی کو آلہ حضرت کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے بے شک کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں کل تو اپنے نبی کا دیدار کرنا ہے کل مولا علی کا دیدار کرنا ہے کل غوثِ آزم کا دیدار کرنا ہے فلمیں دیکھ کے یہ آنکھیں اس لائق ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھلے ہو سکیں گانے دیکھ کر کے یہ آنکھیں اس لائق ہیں کہ اپنے نبی سے ہم نظریں ملا سکیں اسی کو میرا امام کہتا ہے کہ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے سبحان اللہ ہائے بگڑی تو کہاں آ کرنا ہو این مجدار ہے کیا ہونا ہے بے شک چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے بے شک روشنی کی عادت اور گھر روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیروہ تار ہے کیا ہونا ہے ابھی یہاں اندھیرہ ہو جائے لیٹ چلی جائے آپ انسانی اعتبار سے بتقاضہ بشریت درنے لگو گے لیکن کبھی سوچا ہے قبر کی اندر روشنی کا کیا انتظام ہے وہاں تو کوئی انویٹر بھی نہیں ہوگا وہاں تو کوئی بلب بھی لگا ہوا نہیں ہوگا بے شک بے شک وہاں روشنی کا ہم نے کیا انتظام کیا بس دنیا میں آگئے تھوڑی دیر ہسی مزاک کر لیا دل لگی کر لیا اس کا نام زندگی ہے کبھی سوچا اللہ نے تمہیں پیدا کس لیے کیا بے شک ارے اس رف نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا اس رف کی نعمتوں کو اگر میں گنا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آس ہوا جائیں گے رب میرا کتنا مہربان ہے اس نے ہم کو دونوں ہاتھ سلامت دیے بے شک سبحان اللہ اس رف کی نعمتیں دیکھو اس نے دونوں پیر ہم کو سلامت دیے اس رب نے دونوں آنکھیں ہم کو سلامت دی سبحان اللہ اس رب نے کان ہم کو سلامت دیے یہ جو ہار چلائے نا ہمارا یہ ہار جو سلامت ہے یہ اس رف کی نعمت ہے یہ جو کیڈنیا سلامت ہے نا یہ اس رب کی نعمت ہے یہ جو پھیپڑ سلامت ہے نا یہ اس رب کی نعمت ہے ہاتھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت اس سے پوچھو جس کے بال پڑ چکے ہیں بے شک یہ کیڈنیا کتنی بڑی اللہ کی نعمت انسان ڈیلیسز پہ جا کر کے روزانہ کے پندرہ ہزار روپیے دیتا ہے صرف خون کو فلٹر کرنے کے لیے یہ کیڈنیا ہی تو ہیں جو خون کو فلٹر کرتی ہیں کتنا ہم نے اس کا شکردہ کیا جو آج کیڈنی ہماری سلامت ہے ہسپٹل کا ایک چکر لگا لیا کرو دیکھ لیا کرو آکسیجن پہ لیٹے ہوئوں کو دیکھ لیا کرو ان کو جن کے عزیز تڑپتے ہیں کہ میرا عزیز ٹھیک ہو جائے پھر بھی ہم اس رب کا شکردہ نہیں کرتے اس نے زندگی ہم کو سلامت دی کہ زندگی کی دور چل رہی اس رب کا شکردہ کرو دنیا میں تمہیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے اللہ فرماتا ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا فرمائے جسم کے جو آزہ سلامت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت قرآن میرا فرماتا ہے فبئی ای آلائی ربی کماتو کذبان اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سب کچھ تو اس رب کی نعمت ہے آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت اس سے پوچھو جس کی آنکھیں سلامت نہیں دل کرتا ہے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا دل کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کا چہرہ دیکھ لیتا دل کرتا ہے اپنے عزیزوں کا چہرہ دیکھ لیتا یہ کان کتنی بڑی اللہ کی نعمت اس سے پوچھو جو سننے والی مشین لگا کر کے لوگوں کے قریب بیٹھ کے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو یہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس قوتیں گویای رہی ہیں بولنے کی طاقت نہیں ہے یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے ہاتھ سلامت نہیں یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے پیر سلامت نہیں اس نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا کانوں میں ائر فون لگائی بلوتوٹ لگائی اور گانے سنتے ہوئے گلیوں میں میری قوم کے نوجوان چلتے بیٹے کی شادی کا موقع آ جائے تو پچاس پچاس ہزار روپے ڈانس پارٹیوں میں لٹا دیے جاتے ایک ایک لاکھ روپے کا بینڈ شادیوں میں ماذا اللہ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو گئے پیسہ کتنی مہنس سے کمایا جاتا ہے بے شک پیسہ کتنی مہنس سے کمایا جاتا ہے یہ ان بزرگوں سے پوچھو جن کے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی اولاد کے لیے پیسہ جمع کرتے کرتے ان بزرگوں سے پوچھو جن کے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی دوسروں کے کھیتوں میں پھوڑا چلاتے چلاتے اور اولاد کے لیے پیسہ جمع کرتے کرتے آج وہ اولاد کیا جانے جسے آج موبیل چلانے سے فرصت نہیں ملتی جنہیں یوٹیوب دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی کر کے دیکھ لیں گے اور تیر گھنٹے اللہ کے ولی کے ارسے پاک کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے آج جلسوں میں بھی ہمیں ہسی مزاق چاہیے آج جلسوں میں بھی ہمیں دل لگی والی باتیں چاہیے افسوس ہوتا ہے ان عالموں پر کے جو نبی کے ذکر کی محفل میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے قوم کو لطیفے سناتے قوم کو ہسی مزاق کی باتیں بتاتے ہیں بیس پچیس ہزار روپے تم نے لطیفے سنانے کے لیے دیئے اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں عالم ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے مریض کے اندر جو بیماری ہوتی ہے اسی کی ڈاکٹر جیسے دوا دیتا ہے ایسے ہی عالم کو چاہیے کہ قوم کے اندر ان کے عامال کو صدھارنے والی باتیں بیان کریں پرانو حدیث کی روشنی میں بیان کریں تاکہ ایک بھی عمل کر لے تو کمیٹی والوں کا جلسہ کرانا کامیاب ہو جائے اور عالم کا بیان کرنا کامیاب ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علی حضرت مفتی فرقان غذا منظری علم اہل سنت عرص مقدس عظمت اسلام عظمت قرآن شان اسلام شان قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے میرا رب اپنے بندوں پر کبھی سوچا ہے آپ نے ایک قسم کے چاول سے ہمارا پیٹ بھر جاتا اس نے الگ الگ قسم کے چاول ہم کو عطا فرمائے بے شکل اگر منصوری کے چاول سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو گیارہ اکیس کا کھا کے پیٹ بھر لے اگر اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا تو باسمتی سروتی کا چاول کھا کر کے پیٹ بھر لے ایک گیہوں ہے اس سے ایک آٹا ہے اور آٹے سے کتنی نعمتیں تیار ہوتی ہیں اسی سے برگر بنتا ہے اسی سے پیزہ بنتا ہے اسی سے سموسہ بنتا ہے اسی سے روٹی بنتی ہے اسی سے پراتھا بنتا ہے اگر تیرا دل ایک چیز سے نہیں بھرتا تو دوسری چیز کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے کتنی نعمتوں سے اس رب نے ہم کو نوازا ایک قسم کی دال سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا اس نے الگ الگ قسم کی دالیں ہم کو عطا فرمائیں کہیں ارہر کی دال ہے کہیں مسور کی دال ہے کہیں عرد کی دال ہے کھا کر کی اپنا پیٹ بھر لے اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں جب نعمتوں کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے تو پروردگار عالم وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اپنے بندے سے اے شہد نعمتوں کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے شادی بیعہ کے موقعے پہ جاؤ تو گھر میں ایک ہفتہ چکن نہیں بنے گا شادی بیعہ کے موقعے پہ جائے گا تو پوچ چکن کے لیک پیس پہ لیک پیس کھائے گا آدھا کھایا آدھا نیچے ڈالے گا آدھا کھایا آدھا نیچے پھیکے گا اور روٹی کا حال کیا ہے آدھی روٹی بیچ میں سے نکالی اور باقی روٹی ٹیبل کے نیچے ڈال دی کیا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا کیا اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرہ آئیشہ میں داخل ہوئے روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا میرے آقا نے اسے اٹھایا رزق عطا نہیں فرمایا اس لئے رزق کی قدر کیا کرو کھانے کی قدر کیا کرو اور شادی بیعہ کے موقع پہ جاؤ تو اس وقت اپنے موں کو لگام دیا کرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اسراف میں داخل ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھانے کی بھی حرمتی کرتے ہوئے کیا یہ نمازیں پڑھ کے دنیا سے گئے یہ روزے رکھ کے دنیا سے گئے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کے دنیا سے گئے یہ لوگوں کو نفع پہنچا کے دنیا سے گئے اس لئے دنیا آج ان کو یاد کر رہی ہے آج رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور آپ یہاں سردی کے جاتا ہے پھر ساری خدا اس کی ہو جاتا ہے اللہ ان کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتا ہے آؤ ذرا دیکھو پیارے مسلمان آج ہم جس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بڑے بڑے طاقت ور آئے بڑے بڑے پیسے زانے رکھے رہتے تھے وہ جب بلڈگا اور محلوں میں فقر کیا کرتے تھے آج تاریخ اٹھا کر دیکھو تیرے رب کی پکڑ بہت سکت رہی جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا رہی ملتا اس نے جو زندگی کی دور کو ڈھیلا کیا ہوا ہے اسے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کر کے گزار دو نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے گزار دو آؤ تم نے دیکھا نہیں ابھی تین سال گزرے کرونا کو گئے ہوئے کیا حال ہو گیا تھا ہندوستان کا ایک ایک گھر میں تین تین جنازے میں نے رکھے ہوئے دیکھے اللہ اپن آؤ ذرا دیکھو تو سہی بریلی شریف میں ایک محل جس میں ایک دن میں اٹھارا جنازے اٹھے تھے قبر ستان میں قبر کھوڑنے والا قبر ستان چھوڑ کر گیا یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری میں نکل گئے کئی سی آئی تھی دوسری لہر لاکھوں روپیے ہتیلی پر رکھ کر گھر والے پیروں کی جوتیاں گھز گئیں آکسیجن تلاش کرتے کرتے پھر بھی ان کو آکسیجن نہ مل سکا اولاد تڑپتی رہی اپنے باپ کے لیے آکسیجن لے آؤں اولاد تڑپتی رہی کہ اپنے باپ کے لیے آکسیجن تلاش کر لوں پیروں کی جوتیاں گھز گئی لیکن آکسیجن نہ مل سکا ان اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نہیں ملتا اس لیے اس رب کی کوئی اپنے گھر میں آکسیجن چڑھوا رہا تھا کروڑ اور روپیوں کے مالک ہوسپیٹر پورا خرید سکتے ہیں لیکن ایسا حال ہو گیا تھا کہ ان کو آکسیجن تو بہت دور کی بات ہوسپیٹر میں بیٹ تک نصیب نہیں ہوا اللہ اکبر اپنے رب کی پکڑ سے درتے رہو جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا اس رب کی پکڑ سے ڈرو جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نصیب نہیں ہوتا میرے رب نے آج ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اس رب کی عبادت کر کے دنیا سے جاؤ پیشانی میں سجدوں کی طلب پیدا کر جاؤ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہا جائے گا لہد میں عشق روخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یاد کھنا پیارے مسلمان آج اللہ کے ولی کے عرص میں آپ آئے ہو میں نے کہا تھا جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے جن کے رتوے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اللہ اکبر عثمان غنی جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی وہ قبرستان میں کھڑے ہو کے اتنا روتے آنکھوں سے آنسو برستے داڑی بھیگ جاتی آنسو زمین پہ گرنے لگتے مولا علی اتنا روتے کہ داڑی بھیگ جاتی اور آنسو زمین پہ گرنے لگتے حضرت عمر بن عبدالعزیز جن سے مجددیت کا سلسلہ چلا ہے سب سے پہلے مجدد کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے اللہ اکبر وہ ایک دن آپ کی بی بی کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ آج کی رات میں حضرت کا انتقال ہو جائے گا حضرت نماز پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اللہ اکبر جب آپ نے آئیت کریمہ تلاوت کی کل فراش المبسوس اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوگے کہتے عمر بن عبدالعزیز رو رو کے کہہ رہے تھے ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سجدے ہیں جن کے پاس سجدوں کی طرم موجود ہے جن کے پاس عبادت کا سواب موجود ہے جن کے پاس حج و زکاة کا سواب موجود ہے جن کے پاس صدقہ و خیرات کا سواب موجود ہے جن کے پاس نیک عمال کا سواب موجود ہے یہ رو رو کے کہہ رہے اس دن ہمارا کیا حال ہوگا وہ میدان حشر جس کا ایک دن پچاس ہزار دن کے برابر ہوگا آپ نے کبھی سوچا ہے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے اس دن ہمارا کیا حال ہوگا کسی کے گھٹنے تک پسی نہ ہوگا کسی کے ٹکھنوں تک پسی نہ ہوگا کسی کی کمر تک پسی نہ ہوگا سور سوا نیزے پہ ہوگا زمین تابے کی ہوگئی ہوگی عرائی سی آگ برساتا ہوا سورج ہوگا ابھی تو اُڑتا ہے اس دن سی دھا ہوگا اس دن اس گرمی کا کیا حال ہوگا کبھی سوچائے ہم وہاں پر کیسے ہوگے یہ تو میرا امام ہے جو پکار کے کہتا ہے کہ غوث عظم سے رشتہ مضبوط کر لو اور پکار کے کہتے ہے دھوپ محسر کی وہ جاسوز قیامت ہے مگر مطمئن ہو کہ میرے سر پہ سایا تیرا اور کہتے ہے کہ جا تو جاتے ہی جائے کی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ تھیرا ہے نظار آتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علیہ حضرت علماء اہل سنت عرص مقدس عظمت اسلام مفتی فرقان منظری صحاب قبلہ نعرہ تکبیر نیک عمال بے شک کر کے دنیا سے جاؤ اتنا یاد رکھنا کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو ایک سال دو سال تک یاد رکھتا ہے بے شک اور یہ میرا پیغام میرے ان بزرگوں کو ہے بیتہ سمجھ کے قبول کر لینا سبحان اللہ آج جس اولاد موویل چلانے سے فرصت نہیں ملتی تم کیا سمجھتے ہو تمہاری قبر پہ جا کر کہ قرآن پڑھیں گے آج جنہیں وارڈ سب چلانے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا تمہاری قبر پہ جا کر کہ عیسال سواب کریں گے آج باپ برابر میں بیٹھا رہے بیٹا چار پائی پہ برابر میں بیٹھا رہے گھنٹوں باپ بیٹے بیٹھ رہتے وہ موویل میں لگا رہتا ہے باپ سوچتا ہے کاش میرا بیٹا مجھ سے چار باتیں محبت کی کر لیتا باپ سوچتا ہے کاش میرا لال مجھ سے محبت کے چند بول بول دیتا ماں انتظار کرتی رہتی بیٹا رات میں بارہ بجے آتا ہے دوستوں کے ساتھ پارٹیا کر کے ماں ہے جس کی نظر دروازے پہ لگی رہتی ہے باپ ہے جو بستر پہ کربٹے بدلتا رہتا ہے سوتا نہیں ہے اس کو بھی لگتا ہے میرا بیٹا بھی گھر پہ نہیں آیا آج نوجوان جو ماں باپ کی ہم قدر نہیں کر رہے اس کا پتہ ہمیں تب چلے گا جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جائیں گے پھر ہم چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے نا تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی یہ ماں ہی تو ہے جب بیٹا باہر کام کرنے چلا جائے جب تک فون پہ اسے یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ میرے بیٹے نے کھانا کھا لیا ہے تب تک ماں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتی یہ باپ ہی تو بیٹا باہر چلا جائے تو اسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہو گا اور جب بیٹا گھر پہ آتا ہے شادی شدہ ہے تو بی بی کی نظر اس کی جیب پہ ہوتی ہے بچوں کی نظر تھیلے پہ ہوتی ہے یہ ماباپ ہیں جن کی نظر بیٹے کے چہرے پہ جاتی ہے میرے لال اتنے کمزور ہو گئے کھانا وقت پہ نہیں کھایا ان محبتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا آج ان محبتوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہم کون سا مولے کے جائیں گے محبوب داور کے سامنے ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے شافع محشر کے سامنے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث پاک ہے اس حدیث کے رابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے میرے آقا فرماتے ہیں چار لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے یہاں جنت میں نہ جانے کا مطلب کیا ہے دخول اول جیسے نیکو کار پرہز گار ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے یہ چار لوگ ایسے ہیں یہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے پہلے اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھوگ دیں گے پھر اس کے بعد کسی کی شفار سے جنت میں داخل کیے جائیں گے اگر ایمان والے ہیں تو آقا فرماتے ہیں لا یدخل الجنت آق جو ماباب کا نافرمان ہے جو ماباب کو ستاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کبھی سوچا ہم نے آج بی بی کی محبت میں آ کر ہم نے ماباب کی محبت وں کو فراموش کر دیا آج ماباب ایک ایک پیسے کے لیے پریشان ہے اور بیٹا ٹوروں پہ ٹور کرتا نظر آتا ہے ادھر ماباب دوائی کے لیے پریشان اور بیٹا آج میر کی بلی دیگ میں پیسے ڈال کے آرہ ہے ادھر ماباب ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہے دوائی کے لیے پریشان ادھر بیٹا ہے کہ نینی تال کے چکروں پہ چکر لگاتا نظر آتا ہے اتنا یاد رکھنا میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اس کا مفہوم بتاتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں یمن کے نوجوان صحابی آئے نوجوان تھے نا آپ بھی نوجوان ہو میں بھی نوجوان ہوں نوجوان صحابی آئے کیا ارادہ کر کے آئے کہ میں آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اب آقا کی خدمت ہی میں رہوں گا جتنی زندگی بچی ہے مدینہ میں گزار اگر میرا انتقال بھی ہو گیا تو میرا مدفن مدینہ شریف میں بنے گا کتنی پیاری نیت ہے ارے مدینہ میں موت آجائے تو اس موت کا کہنا ہی کیا علامہ حسن کہتے ہیں جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ حسن اور مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر اور عالی حضرت فرماتے ہیں تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھے بند سیدھی سڑکی شہر شفاعت نگر کی ہے اور تاج شریعہ فرماتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مدینہ سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے اس مدینہ میں صحابی آئے جس تمام شاہ و گدہ پل رہے ہیں جس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینہ سے اور مدینہ جانے جنان جہان ہے یارو چلو ہمیشہ کی لیلو بقا مدینہ سے اس مدینہ میں صحابی آئے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینہ میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینہ میں غم حیات نہ خوف قضا مدینہ میں براہ راست ہے راہ خدا مدینہ میں تو مدینہ میں صحابی آئے ہیں اس مدینہ میں آقا ارشاد فرماتے ہے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں سبحان اللہ ارے محبت سے بول دو سبحان اللہ اس مدینہ میں صحابی آئے جس کی مٹی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں مدینہ کی مٹی میں شفا ہے علامہ حسن کہتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ماباپ زندہ ہیں کیا تمہارے ماباپ حیات ہیں صحابی نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ماباپ تو زندہ ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا ان کو تم یہ بتا کے آئے ہو کہ اب ان کا بیٹا مدینہ شریف جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا ارز کیا ہاں یا رسول اللہ میں ماباپ کو یہ بتا کے آیا ہوں کہ اب میں واپس نہیں آئے گا نبی ارشاد فرماتے ہے جب تم نے اپنے ماباپ سے اجازت لی تو یہ بھی بتایا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو ان کا حال کیسا تھا وہ ہس رہے تھے کہ رو رہے تھے صحابی کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے اپنے ماباپ سے یہ کہا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا تو بیٹے کی محبت میں گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے آقا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے نبی کو جلال آگیا آقا تشریف فرما تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ارشاق فرماتے ہے ایر جی الیہما فعد حک ہما کما اب قیت ہما اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہی لوٹ کے چلے جاؤ اور جیسے ماں باپ کو رولا کے آئے ہو ویسے انہیں حساد ہو وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے تیرا نبی تُس مدینہ میں راضی ہو جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسلق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت عرص مقدس مفتی فرقان منظری صحاب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ ادھر ماباپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان ماں آسو بہا رہی ہے باپ آسو بہا رہا ہے اور بیٹا ٹوروں پہ ٹور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمان لو اتنا یاد رکھنا میری قوم کے نوجہ لو اگر گھر میں ماباپ راضی ہے تو تم سے اللہ بھی راضی ہے اس کا رسول بھی راضی ہے اور ماباپ ناراض ہے تو نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے نہ صاحب مزار تم سے راضی ہے گھر میں روٹے ہوئے ماباپ کو منالو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے اللہ تبارک وطاللہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گا اللہ تمہاری قسمتوں کو بدل دے گا ارے بھول کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا سبحان اللہ سوان اللہ یہ باپ ہے یہ ماں ہے جو اولاد کے لیے آنسو بہاتے ہیں آج وہی اولاد جوان ہو گئی چار پیسے کیا کمانے لگ ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے خود کے کمرے میں کولر چل رہا ہے جاڑوں میں گرم ہیتر کا انتظام ہے اور مولانا روم فرماتے ایک شخص کی بی بی نے یہ شکایت کی کہ تمہارا باپ پوری رات خانستا رہتا ہے اس کی خانسی کی وجہ سے میرے بچے سو نہیں پاتے نہ میں سو پاتی ہوں نہ بچے سو پاتے ہیں وہ بی بی کی محبت میں گروی دا اس نے ما باپ سے باپ سے کہا کہ اب ایسا کرو میں تمہارا بستر وہاں کر دیتا ہوں جہاں جانور بنتے ہیں جانوروں کے بندنے کی جگہ پہ اپنے اب بستر کرنے کے لیے ان کو پیٹ پہ لٹا بٹھا کر کے لے کر چلا باپ کا جب بستر کر دیا اس کا بچہ سمجھدار تھا اس نے اوڑنے کے لیے کمبل کلم سے لکھنے کے قابل ہوتا ہی اس کا بیٹا سمجھدار تھا اس نے دادا کے ہاتھ سے کمبل لیا اور اس کو دو حصوں میں پھار لیا اور آدھا حصہ دادا کو دیا آدھا لے کر چلنے لگا باپ نے کہا بیٹا اتنے اچھے لحاف رکھے تھے تو نے یہ کمبل کیوں خراب کر دیا بیٹے تو مجھے بتاتا تو صحیح میں تجھے نیا کمبل دے دیتا تو اس بچے نے کہا تا بیٹا آج ہی بتانی ہوگی تو بچہ کہتا ہے اب آج آپ کے والد بھوڑے ہو گئے ان کے جسم کی ہٹیوں نے جواب دے دیا آج ان کی خانسی کی وجہ سے آپ نے ان کو جانوروں کے بندنے کی جگہ پہ لٹا دیا ایسے ہی جب تم بھوڑے ہو جاؤ گے جب میرے بی بی بچے پریشان ہوں گے آپ کی وجہ سے تو یہی لا کر جب میں تمہیں لٹاؤں گا تو یہی آدھا کمبل میں تمہیں اوڑنے کے لئے دوں گا پہلی محبت ہے ماباپ کی دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے اگر ہم اپنے ماباپ کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ بھلائی کرے گی اگر ہم نے اپنے ماباپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی بڑھا پہ میں یہ امید لگا کہ تمہاری اولاد تمہارا سہارا بن جائے گی آج ماباپ کو چھوڑ کر ہم کوئی جا کر کہتا مولانا صاحب آپ بریلی شریف سے آئے ہمارے کاروبار کے لئے دعا کر دو شاعر اسلام عثمان رضا حارونی آئے آئے اور آ کر کہا حضرت دعا کر دو ہمارے کاروبار کے لئے ہم دعا کراتے پھر ہیں ہم دعا لیتے نہیں گھر میں روٹے ہوئے ماباپ کو بنا لو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے تو تمہاری دکان میں بھی برکت ہوگی تمہارے مکان میں بھی برکت ہوگی تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی ماباپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایسے ہی ماباپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے ماباپ کے پاس میں جاؤ اور ان سے اپنے لئے دعا کراؤ ماں کی دعا سے مسئیبتیں ٹل جاتی ہے ماں کی آپ کو ایک حدیث پاک کا مفہوم بتاؤں بنی اسرائیل کا قصہ کبھی کبھی میرے آقا صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے اور سنو جب تک میرے آقا نے بیان نہیں فرمایا تب تک وہ قصہ تھا اور جب میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا تو وہ حدیث بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قول و فیل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں میرے آقا نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان فرمایا کہ تین لوگ سفر کر رہے تھے اچانک سے آمدھی توفان آیا تو یہ لوگ پہاڑ کے ایک گار کے اندر چلے گئے جیسے ہی گار کے اندر گئے تو گار کے موپر ایک موپر سے ایک چٹان آئی اور آکر کے گار کے موپر بند کر دیا اب کوئی آواز بھی باہر نہیں جا سکتی یہ تینوں گار کے اندر بند ہیں ایسا سمجھو کہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی ان کے سامنے ہیں چاہے نہ تو کوئی آواز باہر جا سکتی نہ کوئی یہ پتھر اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہے اب تینوں اندر بیٹھ کر کے حیران اور پریشان تھے اب ہم باہر کیسے جائیں اب تو ہماری آواز بھی باہر نہیں جا سکتی آج تو مویل کا زمانہ ہے آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج اگر کسی کی گالی میں پیٹرول ختم ہو جائے ایک فون لگائے گا دوسرے گھر کے لوگ پیٹرول لے کر اس کی مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں کہ جنگل میں کار پنچر ہو گئی کس پھون لگایا اس کے عزیز اس کی مدد کے لئے پہنچ گئی وہ مویل کا زمانہ نہیں تھا وہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا وہ سیٹا لائٹ کا زمانہ نہیں تھا اور تب ان کی آواز کیسے باہر جائے ان کی آواز باہر جا بھی نہیں سکتی تینوں اندر بیٹھ کر کے حیران اور پریشان ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جہاں جس کی کوئی سننے والا رہی ہوتا ان کی پروردگار سنتا ہے ان کی ان کا پیدا کرنے والا مولا سنتا ہے اب اپنے رب کی وارگاہ میں دعا کرو دعا کے ذریعے یہ پتھر ہمارے سامنے سے ہٹ سکتا ہے ایک دعا ہے جو اس مسئیبت کو ہمارے اوپر سے ٹال سکتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتی دعا یرد القضا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے دعائیں نیا کرو مہ باپ کی پاس میں بیٹھا کرو مہ باپ کی ہر چیز تمہیں انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی کچھ زندگی جینے کے طریقے مہ بیٹھنے سے ملتے یہ موبین تو ہر وقت تمہارے پاس رہے گا لیکن جس دن ان کی چار پائی گھر سے اٹھ ہوگے پھر بھی ماباپ کا چہرہ تم کو نظر نہیں آئے گا ماباپ زندہ ہیں تو اس کی قدر جان لو ماباپ زندہ ہیں تو اس کو غنیمت جان لو اور اللہ کا شکر ادا کرو ہم نے دیکھا اپنی چھوٹی سی زندگی میں جب تک ہمارے والی زندہ تھے روزانہ شام بہت بڑی نعمت ہے اس کا پتہ ہمیں تب چلتا جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں ماں ہے جو اپنی اولاد کو یاد کرتی رہتی ہے باپ ہے جو اپنی اولاد کو یاد کرتا رہتا ہے اس مطلبی دور میں میرے نوجوان آج جس کسی کے پاس میں آپ بیٹھو گے تو وہ مطلب سے آپ کے پاس میں بیٹھے گا رشتہ داروں کے مشورے میں آپ کو مطلب ملے گا خاندان والوں کے مشورے میں آپ کو مطلب ملے گا دوستوں کے مشورے میں آپ کو مطلب ملے گا اگر اس مطلبی دور میں اگر کوئی بنا مطلب کے محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ ایک ماباپ کی ذات ہے جو اپنی اولاد سے کسی لانت سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنی اولاد سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں آج وہی ماباپ بڑھاپے میں پرشاہ آج وہی ماباپ ایک ایک پیسے کے لیے ترستے ہیں بیٹا باہر سے کام کر کے آئے خانے پینے کا سامان ماباپ سے ایسے چھپا کے کمرے میں لے کے جاتا ہے تاکہ میری ماں کی نظر نہ پڑ جائے میرے والد کی نظر نہ پڑ جائے اگر ساری چیزیں ماباپ کے ہاتھ میں بھی رکھ دے گا تب بھی وہ خود نہیں کھائیں تیری ہی اولاد کو کھلا دیں گے تیرے ہی گھر والوں کو کھلا دیں گے یہ ماباپ ہیں ان کے دل میں ایک الگ محبت ہوتی ہے اولاد سے یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے جب شدت کی گرمی پڑتی ہے جب شدت کی دھوپ پڑتی ہے جب گرم گرم لو کے تھپیڑے ہوتوں کو خوشک کر دیتے ہے ایسے وقت میں سب سے بہتر مناسب سایہ جو ہے وہ درخت کا پیڑ کا سایہ مانا جاتا ہے آدمی کتنی بھی گرمی میں سے آئے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو جائے اسے آرام مل جاتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے پیڑ کی طرح ہے پیڑ کے پتے دو پہر میں توڑ کے دیکھنا پتے اوپر سے گرم ہوتے ہیں لیکن نیچے بیٹھنے والے کو سایہ دیتے چھاؤ پہنچاتے آرام پہنچاتے ہیں باپ آنگن میں لگے پیڑ کی طرح ہے جو خود تو دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو سایہ دیتا ہے اپنی اولاد کو چھاؤں پہنچاتا ہے اے زیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی گرم گرم لو کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے اس دن بارش بھی تم کو پریشان کرے گی اس لئے ماں باپ کی زندگی کو غنیمت جان لو کبھی کبھی بچپن میں چلے جایا کرو آج ہماری اولاد جوار آج ہماری اولاد کو کوئی تکلیف ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے رات کی نیدیں اڑ جاتی ہے اٹنگا کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی بلاس پور لے کے جاتا ہے کوئی ردر پور لے کے جاتا ہے کوئی کچھا لے کے جاتا ہے کوئی اولاد کے لیے دعا نہ کر آئی کوئی پیر نہیں چھوڑا جس سے اولاد کے لیے دعا نہ کر آئی یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے زمین بکے تو بک جائے مکان بکے تو بک جائے ہونا صحیح اگر پتہ چل جائے بچے کو بکھا رہے تو پوری رات نیند نہیں آتی اس کے سرحانے بیٹھ کے ہم گزار دیتے کبھی اپنے بچپن میں جا کر دیکھ جب ہم بچپن میں بیمار پڑے تھے تو یہی ہمارا بھولا باپ ہے جس کی آج ہمیں خاصی اچھی نہیں لگ رہی ہے یہی ہماری بھولی ماں جس نے اپنی چادر ہم کو سردی میں اڑا دی خود تو ٹھٹرتی ہوئی چلی گئی لیکن اولاد کو سردی نہیں لگ دی یہی ہمارا باپ ہے جس نے بارش میں چھاتا ہمارے اوپر کر دیا خود تو بھیگ تا رہا لیکن اولاد کو بھیگ نے نہیں دیا راستے میں نہر آگئی ندی آگئی اولاد کو اوپر اٹھا لیا خود تو بھیگ گیا باپ لیکن اولاد کو بھیگ نے نہیں دیا آج وہی اولاد جوان ہوئی چار پیسے کیا کمانے لگی ماں باپ کا بستر گھر سے بار کر دیا ہمارے بچے عید کے موقع پہ سوئی کھائیں اور ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کا چہرہ دیکھیں بکرہ عید کے موقع پہ ہمارے بچے گوشت کھائیں ماں باپ ان بچوں کا چہرہ دیکھیں کیسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیسی دن کے لیے ماباپ نے اولاد کو پالا تھا ہم کون سا مولے کے جائیں گے اپنے نبی کے سامنے اللہ قرآن میں فرماتا ہے پندر وَا قَبَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا خُبْحَالَ اللَّهُ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَ اُقِلَهُمَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفِّو وَلَا تَنَحْرُهُمَ وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِدْ لَهُمَ جَنَاحًا ظُلِّ مِنَ الرِّحْمَةً وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَ کَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ پندر میں پارے میں رب فرماتا ہے حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماباپ کے ساتھ بھلائی کرو اپنے ماباپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اللہ ماں سجاد صاحب قبلہ سے آپ پوچھئے گا پورے قرآن کو یہ پڑھ کے سنا دیں آپ کو جہاں جہاں اللہ نے اپنے حق بیان فرمائے ہیں ٹھیک اس کے بعد میں اللہ نے ماباپ کے حق بیان فرمائے ہیں سبحان اللہ بے شک کیا سمجھے مطلب مطلب یہ ہے حقوق اللہ کے بعد میں بندے کا جب حق کا معاملہ آتا ہے تو بندے کے حق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ماباپ سبحان اللہ ماباپ اللہ کی بہت بڑی نعمت قرآن میرا فرماتا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آپ بیٹھ جائیں اگر تھک نہ ہو تو بیٹھ جائیے گا میں ختم کرنے جا رہا ہوں اپنی بات کو ارس کی محفل میں آپ آئے ہیں دیکھیں سنیں بیٹھ جائیے ضروری پیغام دیکھ کے جا رہا ہوں میں اس لیے جلسوں میں نہیں آتا کہ آپ مجھے بار بار بلائیں میں اس لیے آتا ہوں کہ تاکہ ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا تو میرا بیان کرنا کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا ارس پاک کرانا کامیاب ہو جائے گا سبحان اللہ بے شک سنو ماں باپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ماں باپ کی دعا سے مصیبتیں تل جاتی ہیں بے شک ماں باپ کی دعا سے بلند مقام ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جب کوہے تور پہ چڑے تو پیر پھسل گیا آواز آئی رب کی بارگاہ سے موسیٰ سنبھل کے آیا کرو عرض کیا میرے مولا میں اس سے پہلے تاریخی راتوں میں آیا بے آبان جنگلوں سے آیا تو نے کبھی نہیں فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو آج کیوں فرمایا رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب تم آتے تھے تو تمہارے پیچھے تمہاری ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی موت میرے موسیٰ کو سلامت رکھنا آج وہ دعا کرنے والے ہاتھ نہیں رہے تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے رب کی وارگاہ میں عرض کی مولا جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا بے شک تو رب تبارک و تعالی نے وحی بھیجی ارشاد فرمایا فلا محلے کا قصاب تمہارا ساتھی ہوگا جو جنت میں تمہارے ساتھ جائے گا سبحان اللہ اب ہر انسان ہماری عادت یہ ہے آپس میں انسان کی انسان کو پتا چل جائے کہ یہ میرا جنت میں ساتھی بن کے جائے گا بے شک تو دل میں یہ شوق ہوگا کہ نہ دیکھ تو لوں وہ ہے کون سی شخصیت جو جنت میں میرے ساتھ جائے گا وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ آپ کا لقب ہے آپ نے اللہ سے کلام کیا ہے اللہ سے باتیں کی ہیں جب گئے آپ اس محلے میں قصاب کو دیکھا تو وہ گوشت بیچ رہا تھا اور بےہودہ باتیں بھی بولا تھا بدتمیزی بھی بولا تھا حالات ہوتے ہیں آدمی کی زبان ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس کا جو پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے جب اس نے اپنی دکان سمیٹی تو کہا چلیے آپ میرے مہمان ہیں میرے گھر چلیے جب گھر گئے تو کھانا اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اس کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر سے بولا آپ بیٹھئے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اس نے کہا پہلے میں اپنی ماں کو کھلاؤں گا بولی ماں تھی موہ میں دانت بھی نہیں اپنے موہ میں لکمہ لے کر کہ باریک کیا پھر اس کے بعد اپنی ماں کے موہ میں ڈالا اس طریقے سے اس نے اپنی ماں کا پیٹ بھرا شکم سیر کر آیا اور جب ماں شکم سیر ہو گئی آسودہ ہو گئی تو ماں کو لٹا دیا کہا اب آئیے اب اپنے کھانا کھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا آرام کے لئے لیتے تو رات میں کسی کے رونے کی آواز سنی رات میں کسی کی سسکیوں کی آواز سنی آپ نے اٹھ کے دیکھا تو وہی بولی ماں تھی جو سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہہ رہی تھی مولا میرا بیٹا گناہگار ہے مولا میرا بیٹا خطاکار ہے مولا میرے بیٹے کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اسے جنت میں لے جائے میں مانتی ہوں میرے مولا میرا بیٹا میرا بہت فرما بردار ہے میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے میرے مولا میری خدمت کا یہ صلح دے دے میرے بیٹے کو کہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ پیغمبر کا ساتھی بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعا کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس بولی ماں کو اٹھایا اور فرمایا اے بولی ماں اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے میں موسیٰ ہوں اور یہ میرا جنت میں جانے والا ساتھی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ ماں باپ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ قسمتیں بدل دیتا ہے باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت کبھی نوجوانوں یہ لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو بہیڑی کچھا کی طرف رات میں دو تین وجہ چلے جایا کرو دیکھو یہ رات میں آٹو رکشہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ٹرک چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ بسے چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے ارے یہ اپنا شہر چھول کے دوسرے شہر سردی میں کمانے جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے ارے تین تین سال کے لیے سعودی جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ ممبئی بینگلور کرنا تک کمانے دلی جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے میری اولاد کے لیے چار پیسے جمع ہو جائیں گے اس کے خرچے میں کام آئیں گے مال بھی نہیں پھر بھی پھلوں کا ٹھیلہ لگا کہ کورے میں پورے دن کھڑا ہونے والا ہی ایک باپ ہی تو ہے یہ رکھشہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ٹک ٹک چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ایک باپ ہے جس کی آج خانسی ہمیں اچھی نہیں لگتی جس کا بڑاپا ہمیں اچھا نہیں لگتا ایک دن میں نے اپنے اببہ سے پوچھا تھا اببہ میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئیں تو ایک جواب دیا تھا بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئیں باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو اسی کو شائر نے کہا تھا اے زیاں ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا دھوپ کیسی بھی ہو سایا نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھونکا نہیں سونے دیتا اور باپ تھگرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساخیاں رہ جائیں گی اور بڑاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں نہ ہوگر دل میں گنجائش تو آگن بانٹ لیتے ہیں نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں بوڑی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں بے شکر مگر آپس میں بوڑی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں اللہ اکبر تو کتنی بھی مصیبتی آجائے پریشانی آجائے اللہ ماں باپ کی دعا سے دور فرما دیتا ہے دیکھو وہ تین ہیں بنی اسرائیل کہ تین فرد ہیں اور پہاڑ کے اندر ہیں غار میں ہیں پتھر گر گیا موپے اندر کوئی نہیں ہے جو آپ کی آواز کو باہر پہنچا سکے رونے لگے اس وقت کون ہے جو ہماری فریاد کو سنے گا دلوں کے راز اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے جہاں سارے دروازے بند ہوتے وہاں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے آپ نے کہا ہم نے زندگی میں جو نیک عمل کیے ہیں جو سب سے اچھا کام کیا ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ مسئیبت کو دور کر دے ایک کھڑے ہوئے بولے اے میرے پروردگار میرے دل کا حال تو جانتا ہے میرے ماں باپ بولے ہو گئے ایک دن میں بکریاں چرانے لے گیا رات زیادہ ہو گئی میرے ماں باپ بھوکے سو گئے میں بکریاں لے کر کے جب جنگل میں نے دودھ کو دوہاں اور اس کے بعد میں نے میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ رہے تھے اب بھوک لگی یہ پھر دودھ پلا دو میری بی بی کہہ رہی تھی ماں باپ سو گئے ہیں کم سے کم ان بچوں کو تو دودھ پلا دو لیکن میں نے نہ بی بی کی سنی نہ بچوں کا رونا دیکھا میں اپنے ماں باپ کے پاس دودھ لے کر کے گیا اور میں نے اٹھایا نہیں جم تک میرے ماں باپ خود سے بیدار نہیں ہو گئے پوری رات میرے بچے میرے قدموں میں لوٹتے رہے لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو بنا کھلائے جو اپنی اولاد کو نہیں کھلایا جب میرے ماں باپ اٹھے تو میری ماں نے دیکھا تو آنکے بھیگ گئی بیٹا کب سے کھڑے ہو کہا اممہ پوری رات سے کھڑا ہوں اللہ اکبر ماں کی آنکے بھیگ گئی باپ کی آنکے بھیگ گئی پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا پھر اپنی بی بی کو پلایا آج کا میرا نوجوان ہوتا تو ماں باپ تڑپے بھوک سے لیکن پہلے میرے بی بی بچے کھانے چاہیے ماں باپ روئے ایک ایک پیسے کے لیے پریشان رہے لیکن پہلے میرے گھر کا اچھا ہونا چاہیے یہ حالات آج ہماری قوم کیوں گئے وہ کہتا ہے مولا یہ نیکی میں نے یہ حسن سلوک میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ساتھ میں صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا اگر میرا یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ نے پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا اتنا ہٹا کہ روشنی آنے لگی لیکن ابھی وہ نکل نہیں سکتے باہر اب دوسرا نوجوان کھڑا ہوا پیغام ہے میرے نوجوانوں کے لیے وہ کہتا ہے مولا ایک میری چچا زاد بہن تھی جس پر میں آشک ہو گیا تھا میرا دل آ گیا تھا لیکن وہ پریوار گریب تھا میں مالدار تھا دولت والا تھا ایک دن گربت نے جب زیادہ پریشان کیا اس کے بہن بھائی بھوک سے تڑپنے لگے بلکنے لگے تو میری بہن میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تو میں نے اس سے یہ شرط رکھی کہ میں تجھے پیسے تو دے دوں گا کھانے پینے کا سامان بھی دے دوں گا لیکن تجھ کو میری خواہش پوری کرانی پڑے گی تو میری بہن نے مجھ سے کہا تھا اللہ سے ڈر خدا کا خوف کھا جو مہر اللہ نے مقرر فرمائی اس کو توڑنے کی کوشش مت کر اس نے کہا تو میں پیسے نہیں دوں گا کہا وہ روتی میرے گھر سے چلی گئی جب گھر پہ بھائی بہنوں کا رو نہ دیکھا بھوک سے بلک نہ دیکھا تو پھر آئی اور آ کر کے مجھ سے کہتی اگر تیری یہی شرط ہے تو اللہ میرے بھائی بہنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان دے 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 اور اپنی ہوس مٹا لے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو سامان دیا روپیے دیئے پیسے دیئے دراموں دینار دیئے وہ کہتا ہے کہ میرے مولا جب میں غلط ارادے سے لیچے بیٹھا تو اس میری بہن نے کہا خدا کا خوف کھا اللہ سے ڈر اللہ نے جس مہر کو مقرر فرمایا خدا کے لیے اسے مت توڑ وہ کہتا ہے میرے دل میں ایسا خدا کا خوف پیدا ہوا کہ میں اٹھ گیا اور میرے پروردگار میں زنہ جیسی زنہ جیسے بڑے گناہ سے بچ گیا مولا صرف تیرے عذاب کے خوف سے اے اللہ اگر یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مولا اس پتھر کو ہٹا دے سبحان اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھر اور ہٹ گیا آج ہمارے نوجوانوں کا حل کیا ہے آج ہماری نظروں سے کیسے کیسے گناہ ہوتے جا رہے ہیں کبھی سوچا ہے امام شافعی فرماتے ہیں زنہ قرض ہے اگر تُو لے گا تو اس کا بھکتان تیرے گھر والوں سے کیا جائے گا اس لئے میرے آقا نے فرمایا تھا لڑکا لڑکی جیسے ہی بالک ہوں ان کے نکاح کر دو آج ہمارے یہاں جو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے آقا نے فرمایا تھا نکاح آسان کرو زنہ دشوار ہو جائے آج زنہ آسان ہو گیا نکاح دشوار ہو گیا اسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے کا جگرافیہ بدل جاتا ہے کہاں سے ہم منگنی کے لیے سامان اکھٹا کروں کہاں سے اس کے جہز کا سامان اکھٹا کروں کہاں کبھی چوتھی کی رسم کے نام پہ کبھی دکھنا اور کے نام پہ کیسا حال آج ہمارے معاشرے کا بن گیا ہم بھول گئے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی جانا ہے کوئی غریب آدمی جہیز مانگے عثمان بھائی سمجھ میں آتا ہے اس کے گھر میں ہے نہیں اس لیے مانگ رہے لیکن امیروں کو کیا پڑی تھی جتنی زیادہ دولت اتنی ہی زیادہ لمبی لمبی ڈیمان دے جتنی زیادہ دولت اتنی ہی زیادہ مو پھیلا ہوا وہ باپ جس نے سولہ سترہ سال اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھا آج اگر قربانی کے لیے بکرا لے آئیں تو پانچ مہینے چھ مہینے بکرا گھر پہ رہ جائے جب قربانی کا وقت آتا ہے پورا گھر باہر نکل جاتا ہے ہم نے پوچھا باہر کیوں جا رہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں دیکھ پائیں گے یہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا اور ایک جانور کو پانچ چھ مہینے میں اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ انسان اس کی قربانی نہیں دیکھ پاتا کبھی سوچا ہے باپ سولہ سترہ سال اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے یہ جہیز لینے والے نہیں جانتے نا یہ جہیز کے لو بھی نہیں جانتے کہ ایک باپ نے کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے اپنی بیٹی کو پالا ہے خود کی بیٹی کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ جا کر کے سسرال میں خوب آرام کرے دوسرے کی بیٹی گھر پہ آ جائے تو اسے ستانہ شروع کر دیا جاتا ہے کبھی جہیز کے نام پہ ٹورچر کیا جاتا ہے آئے دن اخباروں میں خبر آتی ہے کچن میں سلنڈر پھٹنے سے بہو کی موت ہو گئی کبھی ساس نہیں مری کبھی سنا آپ نے کسی ساس کبھی کبھی انفقال ہوا وہ بہو ہی کیوں مرتی ہے اتنا یاد رکھنا یہ ہسنے کی بات نہیں یہ رونے کی بات ہے آج جو ہماری کتنی کئی لاکھ مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئیں دوسرے لوگوں کے ریتی رواج کے مطابق شادیاں کر لی ہمارے کان پہ جو تک نہیں رنگی روزانہ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے فلا علاقے کی مسلم بیٹی نے اسلام دھرم چھوڑ دیا ابھی تم نے نہیں دیکھا آئیشہ نام کی لڑکی کا جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس نے کہا تھا مجھے مردوں کی صورت سے نفرت ہونے لگی ہے روزانہ مجھے ٹورچر کیا جاتا ہے جہیز کے نام پر یہ جہیز کی لانت نے کتنے گھر تباہ کر دی ہے اس جہیز کی لانت نے کتنے گھر برباد کر دی ہے کبھی دیکھا ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاہ کئیسی سادگی کے ساتھ فرمایا نیشک سبحان اللہ آقا چاہتے تو جنت سے سامان آتا حضرت فاطمہ کے لیے میرے آقا نے ایسی سادگی کے ساتھ شادی فرمائی حضرت فاطمہ کی شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ سبحان اللہ آہ شادیاں بیٹا مل گیا اللہ نے نعمت دے دی اس کی شادی کا موقع آیا تو لمبی لمبی ڈیمانڈیں لمبی لمبی ڈیمانڈوں کے دروازے کھول دیئے بہنیں کہتی ہیں میرا ایک بھائی ہے اتنی آسانی سے اس کی شادی نہیں کریں گے ساری بہنوں کو زیبر چاہیے اللہ اکبر یہ حالات آج ہمارے یہاں کی شادیوں کے ہو گئے کسی غریب کی بیٹی کو اپناو اس غریب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس گاری بھی ہے ایسی بھی ہے فریج بھی ہے مکان بھی ہے سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا بس ایک بیٹی کی کمی ہے جو تیرے گھر پہ لینے آیا ہوں جب اس حال میں اس کے ماں باپ کو خوش کر دو گے تو آنے والی لڑکی تم کو ساس سسر کا درجہ نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا درجہ دیتی ہوئی نظر آئے گی لیکن جب جہیز کے نام پر اس کے ماں باپ کو خون کے آسو رولایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مہینہ نہیں گزرتا وہو اپنا چولہ الگ کر لیتی ہے اب یہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کسی مولانا سے تعویز کرا کے لے آئی بتا نہیں کس پیر سے تعویز کرا کے لے آئی میرے بیٹے کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ارے تم نے اس کی شادی کیسے کی کاش اس کی شادی سنت رسول کے مطابق کرتے کاش اس کی شادی سنت رسول کے مطابق کرتے تو اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہو جاتا اللہ اس شادی میں اتنی برکتیں عطا فرماتا کہ تم بھی سکون سے رہتے وہ دونوں میاں بی بھی بھی سکون سے رہتے لیکن حالات آئی سے ہو گئی پانچ پانچ سو کی باراتیں لے کر کے جانا جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈے کرنا خون کے آسو رولایا جاتا ہے دیتی والوں کو یاد رکھنا اس بیٹی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے میرے آقا تو کاثروں کا رونہ نہیں دیکھتے ہیں تو ذرا سوچیں جب مسلم بیٹیاں بستر پہ روتی ہوگی جب مسلم بیٹیاں بستروں پہ کراہتی ہوگی میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی تم نے کبھی سوچا ہے جنگِ بدر میں جب ستر کافر گرفتار کر کے لائے گئے مسجدِ نبوبی کے سہن میں لٹا دیئے گئے ان کے بند کس کے بندے ہوئے تھے میرے آقا تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے ان کے رونے کی آواز سنی ان کے کرانے کی آواز سنی ان کی سسکیوں کی آواز سنی میرے نبی کے سرگے چچا حضرتیں حضرتیں عباس بھی اس میں شامل تھے میرے نبی نے جب رونے کی آواز سنی بے چین ہو گئے میرے نبی حجرے سے باہر تشریف لائے ارشاہت فرمائے میرے صحابہ ان کے بند کھول دو ان کے کرانے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے ان کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میرا نبی جو کافروں کا رونہ نہ دیکھے وہ میرا نبی جو کافروں کا کرانہ نہ دیکھے بتاؤ جب مسلم بیٹیاں جو بستروں پہ کراتی ہوں گی روتی ہوں گی تو میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی میرے نبی کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا آج یہ امت گانوں میں مست ہو گئی آج یہ امت فلموں میں مست ہو گئی آج میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے وہ نبی جو ہم کو وقت ولادت یاد کرتا رہا وہ نبی جو میراج کی رات ہم کو یاد کرتا رہا وہ میرا نبی جو دنیا ظاہری طرح سے تشریف لے گیا تب بھی ہم کو یاد کرتے رہے آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا سبح حسام جانِ کافر پر قیامت کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوصیت مسلکِ علیہ حضرت علماءِ اہلِ سنت عظمتِ اسلام سنتِ مصطفیٰ سنتِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تو غار کے اندر تین نوجوان پھسے ایک نے کہا مولا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں اس کا صلح یہ دے دے یہ پتھر ہٹا دے دوسرا کہتا ہے مولا میں زنہ جیسے گناہ سے صرف تیرے عذاب کے خوف سے بچا ہوں مولا یہ پتھر ہٹا دے تیسرا کھڑا ہوا اب اتنا پتھر ہٹ گیا کہ گردن باہر نکل سکتی ہے لیکن جسم نہیں نکل سکتا تیسرا کھڑا ہوا وہ کہتا ہے میرے پاس ایک مولا تو دل کا راز جانتا ہے ایک مزدور میرے پاس مزدوری کے لئے آیا سبحان اللہ اس کی مزدوری میرے پاس جمع ہو گئی میں نے اسے مزدوری دی تو وہ بولا میں آ کے لے جاؤں گا ایک دو دن میں وہ چلا گیا واپس نہیں آیا میں نے اس کے اس پیسے کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ بجنس میں لگا دیا سبحان اللہ تجارت میں لگا دیا وہ کئی سال کے بعد واپس آیا وہ کہتے ہیں مجھ سے اپنی مزدوری مانگی تو جتنی بکریاں تھی میں نے کہا یہ سب تیری ہیں لے جا اس نے کہا مزاک مت کرو میری مزدوری دے دو کہا میں کہہ رہا ہوں یہ سب تیری ہیں تیری مزدوری کے پیسے کو میں نے تجارت میں لگا دیا یہ جتنی بکریاں دیکھ رہا ہے بکریاں کا ریور یہ سب تیرے پیسوں کا ہے وہ لے کے چلا گیا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا گیا مولا یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے پتھر ہٹ گیا تینوں باہر نکل سبحان اللہ حبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعا ہے دعا ماں باپ کی دعا سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں بزرگوں کی دعاوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو بے شک شایخ سادی کہتے ہیں مزدور خوش دل کنتکار بیش جس مزدور کا دل خوش ہوتا ہے وہ کام زیادہ کرتا ہے اور بعض بعض تو ایسے ہوتے ہیں کئی کئی دن تک کی مزدوری جمع کر لیتے ہیں وہ گھر پہ خرچے کے لیے پریشان ہے مزدوری دینے میں بھی اتنی زیادہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں تو بتانا مقصد یہ تھا کہ ماباپ زندہ ہیں تو اللہ کی خدمت کرو ماباپ حیات ہیں تو ان کی قدر کرو اور ماباپ کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن ماباپ کی قبر کی زیارت کر لو تو ایسا ہے جیسے ان کی حیات میں ان کی زیارت کی جیسے ان کی زندگی میں ان کی زیارت کی اور جب قبرستان جایا کرو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو نبی فرماتے ہیں جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان کے مردوں کی عظام میں کمی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر سوا بتا ہے تو یہ ایک پیغام تھا میں نے آیت پڑھی تھی جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں تھیرا رہتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے اللہ کے ولی نے نفع پہنچایا آج لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں عالی حضرت نے نفع پہنچایا لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں شہجی میاں نے نفع پہنچایا لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں غریب نواز نے نفع پہنچایا لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں غوثِ عاظم نے نفع پہنچایا لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں تو جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں ارے دنیا بھی مثال ہے اگر پردان جی کمرہ بنوا دے کسی غریب کا تو مو نہیں تھکتا ہے اس غریب کا اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ بھئی میری چھت چچے آتی تھی پانی تپکتا تھا پردان جی کی وجہ سے آج میرے گھر میں چھت پڑ گئی تو سوچو یہ دنیا میں اگر کوئی کسی کی مدد کر دے تو لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں تو اللہ والوں نے جو لوگوں کو فائدہ پہنچایا نفع پہنچایا تو لوگ ان کو یاد کیوں نہ کریں اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے باقی رہتا ہے لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں اور جو اللہ تبارک وطالعہ کا فرما بردار ہوتا ہے ساری دنیا پھر اس کا کہنا مانتی ہے شایخ سعادی نے لکھا ہے تو از حکمِ گردن زے داور ما پیچ کہ گردن نہ پیچت زے حکمِ تو ہی تو اللہ کے حکم سے گردن مت موڑ دنیا کی کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں مولے گا اللہ کے ولی وہ ہیں جو شیروں پہ سوار ہو کے آتے تھے شیر دیکھنے کے بعد انسان کو کھا جاتا ہے پھار چیڑ دیتا ہے لیکن یہ اللہ والے ہیں کہ شیر پہ سوار ہو کر کے آتے تھے لکڑیاں کا گٹھر ان کے اوپر رکھ کر کے لاتے تھے اور گھر تک شیر ان کو پہنچا کر کے جاتا تھا حضرت بھی شیر والے میاں ہیں کہ تُو اللہ کے حکم سے گردن مت موڑ کوئی تیرے حکم سے گردن نہیں مولے گا انہوں نے اللہ کے حکم سے گردن نہیں موڑی اللہ کے حکم پہ عمل کرتے رہے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے رہے شیر ان کے دربار میں سلامی تھی سبحان اللہ بے شک کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدای اس کی ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا نام ڈال دیتا ہے یہ ایک پیغام تھا یہ زندگی سواری ہے دل شاد کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجد آباد کیجئے سب ہی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے